اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیاری سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک سیری سرکٹ بنایا ہے سمپل ایک سادہ آسان طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سیری سرکٹ بنا ہوا رکھا ہے اس میں ایک سو وٹ کا بلب ایک ہولڈر اور ایک ساکٹ کی ضرورت پڑتی ہی ہمیں اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہوں تو سرکٹ ہمارا بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں فیض ہم نے ساکٹ میں دیا ہے اور ساکٹ کے دوسرے پوائنٹ سے نکال ہولڈر میں دے دیا ہے اور نیوٹل ڈائریک دی ہوئی ہے اور یہ سیری سرکٹ ہمارا بھی تیار ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے پھر سے دیکھ لیں آپ فیض ہمارا ساکٹ میں آئے گا اور ساکٹ کے دوسرے پوائنٹ سے ہوتا ہوا بلب میں چلا جائے گا یا آپ دیکھ لیں سیری سرکٹ بن گیا ہے ہمارا یہ ہم تار کے ایک پیس کے ذریعے اس کو چیک کرتے ہیں یا آپ دیکھ لیں سیری سرکٹ ابھی ہمارا بن گیا ہے اگر ہم چاہیں تو اس میں ایک بٹن آن آف بٹن کا اضافہ ب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیس پہلے بٹن پر دے لیں بٹن سے نکال کے ساکٹ میں اور ساکٹ کے پوائنٹ سے نکال کے ہولڈر میں ہم دے سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے بٹن کا استعمال نہیں کیا صرف ایک ساکٹ کا استعمال کیا ہے اگر آپ بٹن کا استعمال نہیں بھی کریں تو سرکٹ پھر بھی ہمارا بن جاتا ہے صرف ساکٹ سے ہی ہم ایک سرکٹ بنا سکتے ہیں بٹن کا اضافہ کرنے کی ضرورت لازمی نہیں ہے تو ابھی ہم ایک LED بلپ کو چیک کریں گے یا آپ دیکھ لیں ہم LED ب آپ کے سامنے چیک کریں گے یہ سیری سرکٹ میں چیک کی ہے سیری سرکٹ کا دوستو بہت فائدہ ہے کیونکہ دوستو کافی چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ پیرل سرکٹ میں چیک نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کوئی چیز شارٹ ہو یا پھر اس کے فلشنگ ہونے کا خطر ہو تو اس کو پہلے ہم سیری سرکٹ میں ہی چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سیری سرکٹ بنایا ہوتا ہے تو دوستو ابھی ہم اس میں ایک بٹن کا اضافہ کریں گے آن آو بٹن کا وہ اس لیے کریں گ کہ اگر ہمارا تیسٹ لیم دورانے کوئی چیک کرتے ہوئے ہم نہیں جل رہا تو ہم بٹن کے ذریعے آن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھلپ ٹھیک ہے اور پھر بھلپ غراب ہو گیا ہے صرف یہ بٹن کا اضافہ اس لیے ہم کریں گے کہ اگر کوئی چیک کرنے کے دوران ہمارا chorus ہم آن نہیں ہوں تو ہم بٹن کے ذریعے اس کو supply دے کے چیک کرسکے گے کہ ہمارا بھلپ غراب تو نہیں ہو گیا تو فیس جو ہمارا آ رہا ہے مزیں بنائے گے ایک لوپ ڈال کے بٹن میں دے دیں گے بٹن کے ایک پوائنٹ میں اور دوسرے پوائنٹ سے ہم سپلائی نکال کے جو بلب کو دوسری سائج سے سپلائی جا رہی ہے وہاں پہ دیں گے یہ آپ دیکھ لیں جو ڈائریکٹ ہمارا فیدہ رہا ہے ساکٹ میں یہی سے ایک لوک ڈال کے ہم نے بٹن میں دی ہے اور بٹن کے دوسرے پوائنٹ سے نکال کے یہ جو ٹیسٹ لیم میں ہماری تار گئی ہوئی ہے یہ ہم نے یہاں پہ لگا دی ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے بلکل آسانی سے آپ ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی یہ سرکٹ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ فیض ہمارا ڈیریک ساوکٹ میں آیا ہوا ہے اور ساوکٹ سے ہم نے بٹن میں دے دیا ہے اور بٹن کے دوسرے پائنٹ سے نکال گئے یہ جو تار ہماری ٹیسٹ لیمپ کو گئی ہوئی ہے اس کو لگا دی ہے تو اس کا فائدہ دوستو یہ ہوگا اگر کوئی چیز چیک کرنے کے دوران ہمارا سرکٹ چیک کرنے کے دوران ہمارا آن نہیں ہوتا تو اس سے ہم بٹن سے آن آف کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمار آپ تو نہیں ہوگیا یہ آپ دیکھ لیں سیریز سرکٹ کے طور پر بھی کام کرے گا اور اگر یہ آن نہیں ہو رہا تو ہم اس کو ڈیریکٹ بٹن سے سپلائی دے کے آن آف کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ مارا ٹیسٹ لیمپ خراب تو نہیں ہوگیا تو بٹن کا اضافہ کرنے کا صرف دوستو یہی مقصد ہے دوستو ڈائیگرام پھر سے اب ایک بار دیکھ لیں سوکٹ میں آیا اور سوکٹ سے ہم نے ایک لوگ ڈال کے آن آف بٹن میں دے دی ہے اور آن آف بٹن کے دوسرے پوائنٹ سے ایک لوگ ڈال کے ہم نے سوکٹ کے دوسرے پوائنٹ پر دی ہے جہاں سے سپلائی ہماری ہولڈر کو جا رہی ہے اور دوستو ہم اب آپ کو ایک اور سیریس سرکٹ بنا کے چیک کروائیں گے اگر گھر میں آپ کے پاس کوئی سیریس بورڈ موجود نہ ہو تو اس صورت میں آپ کس طریقے سے گھر کی کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو میں بھی چیک کروائے گا اس کے لیے یہ آپ دیکھ لیں یہ دو سو بھی سپلائی سوکٹ میں آ رہی ہے فرض کریں ہمارے گھر کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں ایک سوکٹ ہے تو اس سے ہم کس طریقے سے کوئی چیز چیک کریں گے یا گھر کا ہی بورڈ آپ فرض کریں یہ 220 سپلائی ہے سوکٹ میں اور اس کے لئے ہمیں صرف ایک سو وارڈ کا بلب یا دو سو وارڈ کا بلب اور ایک ہولڈر کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے جس سے میں نے ابھی سپلائی چیک کی ہے یہ ایک لیڈی بلب میں آپ کو سیریز میں چیک کرواؤں ہوا لیڈی بلب کے جگہ کوئی بھی چیز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک تار میں نے سوکٹ میں ڈائریک لگا دی ہے اور دوسری تار کو ہم نے اپن ہی چھوٹ دیا ہے اور جو ایک ٹیس لیپ ہم نے بنایا ہے تو اس کی ایک تار ہم سوکٹ کے دوسرے پائنڈ میں لگائیں گے اور دوسری تار کو ہم نے یہ جو ایک لیڈی بلب ہے اس کی تار کو لگانا ہے جو اپن ہم نے چھوڑی ہوئی ہے تو اس ایک لیڈی بلب کے جگہ کوئی بھی چیز آپ چیک کر سکتے ہیں وہ اشتری ہو یا پنکھا ہو یا کوئی بھی سنگل فیز آپ کی جو گھر میں چیز ہے اس کو آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہولڈر یہ آپ جو ہم نے بنایا ہے اس کی ایک تار ہم نے سوکڑ میں لگایا ہے اور دوسری تار ہم اس طریقے سے یہ آپ دیکھ لیں جو ایلیڈی بلب ہے اس کی ہم تار کو لگا رہے ہیں یہ بھی ایک سیریز سرکٹ ہے اگر آپ کے پاس جو وہ سرکٹ موجود نہ ہو تو بالکل سیم اسی طریقے سے آپ ایک ہولڈر اور ایک بلب لے لیں اور اس طریقے سے کوئی بھی چیز آپ گھر کی چیک کر لیں ایک تار کو اپنا ڈیریکٹ سوکڑ میں لگانا ہے اور دوسری تار کو ہم نے اوپن چھوڑ دینا ہے اور ٹیسلم جو ہم نے بنایا ہے اس کی ایک تار ہم ساکٹ کے خالی پوائنٹ میں لگائیں گے اور دوسری تار جو ٹیسلم کی ہوگی اس کو ہم اس تار پر لگائیں گے جو ہم نے اوپن چھوڑی ہے تو اس طریقے سے ہم لیکٹیکل سے مطلق کوئی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں